بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس I hope all of you are fine today we are going to start a very important topic of this chapter and the name of this topic is Rather Force Atomic Model یہ بہت important topic اس لئے ہے کہ بورڈ کے اگزیمز میں mostly یہ long question کے طور پہ آتا ہے آپ نے اس کو نا صرف یہ کہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے اس کے concept کو clear کرنا ہے اچھی طرح اور پھر اس کے بعد اس کے experiment کو اس کی observations کو اس کے model کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے تو آج ہم اس کو start کرتے ہیں so let's start this topic students as you know that جے جے تھومسن discovered negatively charged particle electron and گولڈ سٹائن discovered positively charged protons اور اسی طریقے سے چیڈوک نے neutrons جو ہیں وہ بھی discover کر لیا جب یہ sub atomic particles discover ہو گئے تو اس وقت کیا ضرورت تھی یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ جناب atom میں کیسے present ہوتے ہیں after the discovery of sub atomic particles the next step was to figure out how these particles were arranged in the atom یہ چیز دیکھنی تھی کہ next step یہ تھا کہ یہ جو sub atomic particles ہیں یہ atom میں کس طرح سے arranged ہیں اور atom کا structure کیسا ہے اب اس بیس پہ بہت سے experiments کیے گئے اور مختلف models مختلف scientists نے دیئے ان models میں سے plum pudding model کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی سب سے زیادہ اس کو صحیح مانا گیا what was plum pudding model یہ ہم پہلے لیکچر میں سمجھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کو revise کروا دیتی ہوں اس چیز کو دوبارہ recall کرتے ہیں in thompson's plum pudding model electrons were embedded in a uniform sphere of a positive charge in which mass and charge of the atom is uniformly distributed جو plum pudding model تھا وہ کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ atom جو ہے وہ ایک positively charged sphere ہے اور اس میں electrons جو ہیں وہ embedded ہوئے ہیں اور جو جتنا بھی atom کا mass ہے اور charge ہے وہ اس کے پورے atom کے اندر وہ uniformly distributed ہے تو اس model کو زیادہ صحیح اس وقت مانا جا رہا تھا plum pudding model کو لیکن پھر ریدر فورڈ اور ان کے کو ورکرز ساتھ میں کچھ اور بھی ساتھی تھے ان کے انہوں نے پھر یہ ایک experiment کیا جسے نیا model جو ہے وہ سامنے آ گیا وہ بڑا important experiment اور یہ important experiment اس لیے بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس نے plum pudding model کو ختم کر دیا بلکہ chemistry کی field میں ایک انقلاب بھی لایا کیونکہ atom کا جو structure تھا وہ بالکل differently سامنے آیا so let's start what was the ریدر فورڈ's experiment ریدر فورڈ's experiment is also called as gold foil experiment in this experiment ریدر فورڈ bombarded a very thin sheet of gold foil with fast moving alpha particles basically کیا تھا یہ experiment کہ اس میں ریدر فورڈ نے ایک بہت ہی باریک سی شیٹ gold کی اور اس کو fast moving جو alpha particles ہیں ان سے اس نے bombardment کی اس کی صحیح ہے so this واضدہ gold foil experiment اب ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ experiment کرنے کے لیے apparatus جو تھے وہ کس طرح کے تھے اور وہ کس طریقے سے arranged تھے یہ gold foil experiment کے لیے gold کی بہت ہی thin sheet لی گئی جسے gold foil کہتے ہیں اور وہ thin sheet اتنی thin تھی کہ اس کی جو thickness کہ لیں وہ کتنی تھی کہ 0.000004 cm اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بہت ہی بعریق شیٹ ہے وہ gold foil کی شیٹ جو ہے وہ استعمال کی گئی اس کے ارد گرد ایک photographic plate کو arrange کیا گیا وہ فوٹوگرافک پلیٹ وہ کیوں ارینج کی گئی اس میں فوٹوگرافک پلیٹ تھی یا سکرین تھی وہ زنک سلفائیڈ سے کوٹیڈ تھی اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو ایلفا پارٹیکل اس گولڈ فائل میں سے گزریں گے اس سکرین کے اوپر ان کا ایمیج بنے گا اور ایمیج جو ہے وہ پھر وہاں پہ نظر آ جائے گا اچھا اب ایلفا پارٹیکلز کہاں سے آئے ایلفا پارٹیکلز ور ایمیٹڈ فرم دا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ لائک ریڈیم اور پولونیم ریڈیم اور پولونیم یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان میں سے انویزیبل ریز ایمیٹ ہوتی ہیں اور انہی میں ایلفا پارٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں ایلفا پارٹیکلز ایکچولی پوزیٹیولی چارجڈ پارٹیکلز ہیں جن کے اوپر ٹو پوزیٹیو چارجز ہوتے ہیں یا سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ دیز آر ایکچولی ہیلیم نیوکلی آئی یہ ہیلیم نیوکلی آئی ہوتے ہیں اور ان کا ماس بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی ہیوی پارٹیکلز وید پوزیٹیف ٹو پوزیٹیف چارجز ایلفا پارٹیکلز ہوتے ہیں تو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ میں سے ایلفا پارٹیکلز کو ایمٹ کیا گیا اور ان ایلفا پارٹیکلز کی بمبارڈمنٹ کی گئی کس پر اس گولڈ فائل کے اوپر اس کی بمبارڈمنٹ کی گئی تاکہ اس کا جو ہے وہ پھر ریزلٹ یا اس کی اوبزرویشنز کو دیکھا جا سکے now the observations students ایکچولی کیونکہ پلم پڑنگ موڈل اس ٹائم فائنڈ آؤٹ ہو چکا تھا اور اس کو مانا بھی جا رہا تھا تو اوبزرویشنز کے بنا پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جب یہ گولڈ فائل ایکسپیریمنٹ ہوگا تو اس میں سے زیادہ تر جو alpha particles ہیں وہ گولڈ فائل میں سے undeflected گزر جائیں گے اس میں کوئی deflection نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ alpha particles heavy particles ہیں positively charged ہیں اور جو ایٹم اگر پلم پڑنگ موڈل کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر ایٹم جو ہے وہ اس میں mass اور charge uniformly distributed ہے تو پھر alpha particles کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو repel نہیں کرے گی وہ آسانی سے اس میں سے گزر جائیں گے so it was expected that all alpha particles would pass through the gold foil with no deflection but surprisingly جو observations seem وہ different تھی جو expectations تھی ان سے یہ observations different تھی اور وہ کیا تھی number one point number one observation almost all the particles passed through the foil undeflected زیادہ تر تو یہ ہی ہوا کہ زیادہ تر جو particles تھے وہ undeflected foil میں سے گزر گئے زیادہ تر تو واقعی گزر گئے جیسا کہ expectations سیم but second observation out of 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil یہ جو observation تھی یہ different تھی اور وہ یہ کہ 20,000 particles میں سے کچھ جو particles ہیں وہ large angle سے deflect بھی ہو گئے large angle سے وہ موڑ بھی گئے بجائے اس کے کہ وہ سیدھے سیدھے گزر جاتے وہ گزرے نہیں بلکہ وہ particle gold foil کے items کے ساتھ ٹکرا کے وہ انہوں نے اپنا angle change کر لیا اور بہت ہی کم ایسے بھی particles سے جو بالکل bounce back ہو گئے یہ جو bounce back ہونے والی جو بات تھی یہ بہت عجیب تھی اس وجہ سے کہ اس کا یہ تھا مطلب کہ جو alpha particles ہیں وہ تو کافی heavy particles ہیں it means کہ atom کے اندر بھی کوئی heavy positively charge حصہ موجود ہے جس سے یہ جو alpha particles ہیں جب تکرائے ہیں تو اتنی زور سے repel ہوئے کہ وہ واپس bounce back ہو گئے تو یہ دو observations جو ہیں وہ دیکھی گئیں so rutherford model proved to be an important step towards a full understanding of the atom اپنے experiment اور observation کی حساب سے rutherford نے اپنا atomic model پیش کیا اور اس نے بتایا کہ atom کا structure ایسا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں atomic model of rutherford number one since most of the particles passed through the foil undeflected therefore most of the volume occupied by an atom is empty تو پہلا جو result نکالا اس نے کہا کہ کیونکہ زیادہ تر particles جو ہیں وہ فائل میں سے undeflected پاس ہو گئے ہیں بغیر کسی angle کے بغیر مڑے ہوئے وہ پاس ہو گئے زیادہ تر particles تو پاس ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ atom کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے number two the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom اس نے کہا کہ کچھ جو particle جو کہ deflect ہوئے ہیں اور even وہ جو ہے وہ bounce بھی ہوئے ہیں تو اس deflection کا مطلب یہ ہے کہ کچھ atom کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ positively charged ہے وہ ایک حصہ ہے صرف وہ positively charged ہے تو جب alpha particles جو خود بھی positively charged ہے اس positively charged اس کے حصے کی طرف پہنچا تو repel ہوا اور repel ہونے کی وجہ سے وہ deflect ہو گیا مڑ گیا اس نے اپنی alpha particle نے اپنی direction change کر لی repelشن کی وجہ سے تو ریدر فورڈ نے اس positively charged center کو nucleus کا نام دیا تو atom کے nucleus کا idea ریدر فورڈ نے دیا اس نے یہ کہا کہ atom کا جو nucleus ہے وہ atom کے center میں موجود ہیں اور وہ پورا کا پورا positively charged ہے number three the complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard اب اگر یہ ہوا کہ بہت ہی کم particles ایسے بھی تھے جو کہ nucleus سے جو ہے نہ وہ جا کے ٹکرائے ہیں اور اس کے بعد وہ bounce ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ nucleus بہت ہی dense بھی ہے اور hard بھی ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جتنے بھی positive charges ہیں وہ بجائے اس کے atom میں پھیلے ہونے کے بجائے تمام positive charges اس nucleus کے اندر ہی موجود ہیں اور positive charges یعنی کہ protons کیونکہ heavy particles ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو nucleus ہے وہ heavy بھی ہوگا وہ hard بھی ہوگا dense بھی ہوگا اور وہ جو alpha particles ہیں جب exact اس nucleus کی طرف جا کے پہنچے نا تو وہ اتنی زیادہ زور سے repel ہوئے اور repel ہونے کی وجہ سے وہ completely bounce ہو گیا number four point since a few particles were deflected it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the volume of an atom اب جو deflect ہو رہے تھے particles ان کی quantity بہت کام تھی اور جو bounce ہو رہے تھے ان کی quantity ان سے بھی بہت کام تھی بہت ہی اکہ دو particles تھے جو کہ rebound ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ nucleus جو ہے وہ بہت ہی small ہے بہت ہی چھوٹا ہے atom کی نسبت جتنا اگر atom کا volume لیا جائے تو atom بہت بڑا ہے لیکن اس کے حساب سے nucleus کے حساب سے atom بہت بڑا ہے اس کا volume زیادہ ہے جبکہ nucleus number fifth point the electrons revolve around the nucleus اب positive charges کا تو پتہ چل گیا کہ جناب وہ nucleus کے اندر موجود ہیں اور nucleus جو ہے وہ atom کے center میں موجود ہے تو پھر electrons کہا ہوں گے تو ریدفور نے اسے یہ کہا electrons are revolving around the nucleus جو electrons ہیں وہ nucleus کے گرد revolve کر رہے ہیں جبکہ nucleus جو ہے وہ positively charged ہے اور atom کے center میں ہے number six point an atom as a whole is neutral therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons تو جتنے protons ہوتے ہیں اتنی electrons ہوتے ہیں اس وجہ سے atom as a whole is neutral وہ بالکل neutral ہے جتنے positive charges ہیں اتنے negative charges ہیں ایک دوسرے کو positive negative charges cancel کر رہے ہیں اس وجہ سے atom as whole is neutral اگر پورے atom کو دکھا جائے تو وہ neutral particle ہے number seven except electrons all other fundamental particles that lie within a nucleus are known as nucleons تو electrons کے اطلاوات جتنے بھی fundamental particles ہیں وہ atom کے nucleus میں موجود ہیں اس وجہ سے ان سب کو ملا کے ہم کہتے ہیں nucleons جیسے کہ neutron proton وہ nucleus کے اندر موجود ہیں تو ان کو collectively nucleons کہا جاتا ہے so these were the points of the Rutherford's atomic model now although this experiment is very important and it proved that the plum pudding model of an atom is not correct but it had some defects also پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ defects کچھ نہ کچھ discrepancies تھی جن کو Rutherford's model اس کو explain نہیں کر پا رہا تھا students defects in Rutherford's model عام طور پر short question کے طور پر آتا ہے paper میں تو آپ کو سلائیڈ پر نظر آ رہا حصہ آپ نے short question میں آجائے اگر سپوز کہ what were the defects in Rutherford's atomic model یہ question آجائے تو جتنا The first defect was according to classical theory electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus Rutherford نے یہ بات کہ atom electrons جو ہیں they are revolving around the nucleus electrons are revolving around the nucleus electrons جو ہیں وہ nucleus کے گیر revolving کر رہے ہیں اب اگر electrons revolving کر رہے ہیں تو classical theory کے مطابق یہ تھا classical theory یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی charged particle جب move کرے گا ایک place سے دوسری place پہ کوئی بھی charge particle جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرے گا تو اس میں سے energy emit ہوگی یہ ہے classical theory جو پہلے آ چکی تھی اور یہ چیز پروو ہو چکی تھی کہ any charged particle when it moves from one place to another it will emit energy جو ریدر فورڈ کا model ہے اس کے مطابق یہ کہ electrons revolving around the nucleus electrons are charged particles یہ آپ پتا ہے کہ they are charged particles they are negatively charged particles تو اگر electrons revolve کر رہے ہیں وہ move کر رہے ہیں تو انہیں energy ضروری emit کرنی چاہیے they should emit or release energy continuously if they are continuously revolving around the nucleus so اگر وہ electrons continue energy emit تو ظاہر سی بات ان کا orbit کا radius چھوٹا ہوتا جائے جب وہ چھوٹا ہوتا جائے گا تو electrons جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ electrons nucleus کے قریب آ جائیں گے nucleus is positively charged electron is negatively charged تو nucleus electrons کو اپنی طرف attract کر لے گا electron جو ہے وہ ایٹم collapse کر جائے گا ایٹم جو ہے وہ پھر exist نہیں کر سکتا لیکن actually ایسا نہیں ہوتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا ایٹم exist کرتے ہیں جب ہم آپ سب یہ کائنات پوری موجود ہیں تو ریدہ فورڈ اس بات کو explain نہیں کر سکا now the second defect in the ریدہ فورڈ model if the electrons emit energy continuously they should form a continuous spectrum but in fact line spectrum was observed اس پوائنٹ کو سمجھانی سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو دو ٹرمز ہیں spectrum continuous spectrum line spectrum اس کو تھوڑا سا آپ کو مجھے بتانا پڑے گا پہلے وہ تھوڑا بتاؤ آپ کو کی وہ اصل میں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں spectrum is the range of different colors which is produced when light passes through a glass prism as you see a rainbow spectrum آپ لوگوں نے rainbow دیکھی ہے جب بارش ہوتی ہے تو ابھی water droplets جو ہیں وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی بھی موجود ہوتی ہے تو اس وقت rainbow بنتی ہے یعنی کالسے کالسہ بنتی ہے اس میں different colors نظر آ رہے ہوتے ہیں actually وہ جو rainbow ہے وہ ایک spectrum ہے spectrum اصل میں جب کوئی light light energy یا radiation prism میں سے گزرتی ہے اور گزرنے پر وہ اپنے component colors میں یا component lights میں ٹوٹ جائے separate ہو جائے یا کسی بھی جگہ پہ اس کے جو different colors نظر آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں spectrum rainbow بلکل اس کی ایک example ہے جب light prism میں سے گزرتی ہے تو ہوا میں موجود جو water droplets ہوتے ہیں وہ prism کا کام کرتے ہیں تو light جب prism میں سے گزرتی ہے تو وہ اپنے component lights میں split ہو جاتی ہے اور different colors ہمیں نظر آتے ہیں جو pattern ہمیں colors کا نظر آتا ہے وہ کہلاتا ہے spectrum now there are two types of spectrum one is continuous spectrum and the other one is line spectrum continuous spectrum کیا ہوتا ہے اگر light continuously prism میں سے پاس ہو تو جو spectrum نظر آتا ہے اس میں جو different lights ہوتی ہیں ان lights کے درمیان میں کوئی break یا gap نہیں ہوتا for example as you see in the rainbow each color merge into the another کیا آپ کو colors کے درمیان میں کوئی gap نظر آتا ہے نہیں کوئی gap کوئی boundary نہیں نظر آتی کوئی break نظر نہیں آتا کیونکہ light continuously prism میں سے گزر رہی ہے اور continuous گزر نظر جتنے بھی light کے band نظر آ رہے ہیں ہمیں یا جتنے بھی colors نظر آ رہے ہیں وہ سارے colors جو ہیں وہ آپس میں continuous ہیں ان کے درمیان میں کوئی boundary نہیں ہے ان کے درمیان میں کوئی breaks نہیں ہے اسی وجہ سے ہر color مرج ہوتے ہو نظر آتے ہیں اس طرح کا جو spectrum ہوتا ہے continuous spectrum the second type is line spectrum line spectrum consists of narrow parallel lines or bands line spectrum اس وقت بنتا ہے اگر light continuously prism میں سے نہ گزرے یا radiation continuously نہ گزرے بلکہ وہ gaps کے ساتھ رک رک کے گزر رہی ہوں تو ایسی صورت میں جو spectrum بنتا ہے وہ line spectrum ہوتا ہے اور اس میں جو lights ہیں وہ bands کی صورت میں lines کی صورت میں نظر آتی ہیں کیونکہ جس وقت light گزری اس وقت band بنا جس وقت نہیں گزری اس وقت رک گیا جس وقت بنی اس طرحیقے سے lines ہیں وہ spectrum پر نظر آتی ہیں اس type کے spectrum کو ہم کہتے ہیں line spectrum اب ہم آجاتے ہیں اس defect پر جو ریدر فورڈ کے موڈل میں تھا ریدر فورڈ کے موڈل کے مطابق یہ تھا کہ electrons are revolving around the nucleus it means they are revolving continuously around the nucleus اگر electrons continuously nucleus کے gays revolve کر رہے ہیں تو وہ energy جو ہے وہ continuously emit کر رہے ہوں گے ریڈییشن continuously emit کر رہے ہوں گے تو اس ریڈییشن کا جو spectrum ہے وہ continuous spectrum آنا چاہیے لیکن in fact a line spectrum was observed جب بھی atom کا spectrum دیکھا جاتا ہے تو وہ ہمیں line spectrum ملتا ہے تو اس چیز کو ریڈیفورڈ explain نہیں کر سکتا so these were the defects in the ریڈیفورڈ model اب آپ لوگوں نے اس پورے ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ نا ہے اس ٹاپک کو لیکچر کو دوبارہ سے سن لیں اور اچھی طرح اس کے concept کو clear کریں اور آپ نے اسی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے experiment جسے ہم gold foil experiment بھی کہتے ہیں پھر آپ نے اس کی observations اور جو gold foil experiment ہے اس کی diagram آپ نے بنی ہوئی ہے وہ آپ نے بنانی ہے اور اس کو اچھے طرح کیسے اس کی تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ Rutherford's Atomic Model and then the defects in Rutherford's Atomic Model Thank You